نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں Observer Research Foundation کی خاص پیشکش گول میز ہر مہینے دو بار ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں گول میز کی الگ الگ اپسوڈز کے ساتھ اور اس بار میرے ساتھ خاص مہمان جڑے ہیں منوش جوشی Observer Research Foundation کی سی دسٹنگوشڈ فیلو اور اس دفعہ ہمارے چرچہ کا مدہ ہے بھارت کے دو پڑوسی پاکستان اور سری لنکا منوش بہت بہت سواگر تھے آپ کا گول میز میں شروعات کرتے ہیں اپنے پڑوسی پاکستان کی سیاسی حلچل اور کتھل کتھل سے پاکستان کی سیاست میں ویسے تو اکثر ہی کافی توفان کھڑا رہتا ہے اور بہت زیادہ شانت وہاں کی سیاست نہیں رہی ہے لیکن فشلے دنوں جو ہوا وہ تو بالکل ایک توفان سا تھا عمران خان کے خلاف ایک نوٹ آہ ٹراسٹ نو کارفیڈنس موشن لائے گیا اس کے بعد بھی عمران خان نے لاسٹ میں ایسے جیسا انہوں نے کہا کہ آخری بال تک لڑیں گے اور ایک ہفتے کا ان کو ایک طرح سے ان کو ایک راحت ملی لیکن واپس وہ ہٹائے گئے اور اب شہباز شریف جو ہیں وہ سکتہ پر قابض ہیں تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ شہباز شریف کے آنے سے ایک تو شریف پریواب کی واپسی پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے پاکستان کی سیاست میں جو اس سمیں حلچل اور جو بدلا ہوئے ہیں اس کی اس کو آپ کیسے آکھتے ہیں پاکستان کی کانٹیکسٹ میں پہلے دیکھیں جب عمران خان آئے تھے تو کہا گیا تھا کہ میں ایک نیا پاکستان لاؤں گا کی جو پی 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 جو بھٹوں کے زمانے میں اور نواز شریف کے زمانے میں جو وہاں سیاست رہی تھی اس میں بے تہا کرپشن تھا اور ناکامی تھی اور میں عمران خان جو ہے یہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا تو اب اگر شریف خاندان واپس آتا ہے تو ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ یہ ایک تو عمران خان کا فیلئر پرسنل فیلئر ہے ایز ای پولیٹیشن دوسری طرف سے پاکستان کے لیے پی لے رہے کیونکہ اگر آپ دوبارہ واپس جا رہے ہیں اس مور جہاں کی آپ سے نکلے تھے تو لگتا ہے کہ آگے جو ہے آہ دھندسی ہے یہ صاف نہیں ہے کہ پاکستان کس دشاں میں جا رہا ہے کیونکہ شریف خاندان تو وہاں رہ چکا ہے شاباز شریف پنجاب کے چیف منسٹر تھے نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو پاکستان کے سامنے کوئی نیا مور آئے گا کی نہیں وہ ساکھ نہیں ہے حالانکہ الیکشن ضرور آئیں گے الیکشن سے دیکھا جائے گا وہ ہی تیہ کریں گے پر کوئی سوال جو ہے اس کا پاکستان کے سامنے جو کئی مددے ہیں ایک تو ایکنومک گروت کا مددہ ہے سٹیبلیٹی کا مددہ ہے ایکسٹریمزم کو قابو میں رکھنے کا مددہ ہے اس کے لئے کوئی اس کے کوئی جواب ملیں گے یا نہیں آگے یہ ساپ ساپ نہیں ہے جی تو شاباز شریف کی جو ایک طرح سے شریف خاندان کی واپسی ہوئی ہے سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ نواز شریف کی بھی واپسی ہو سکتی ہے اب ملک میں اور جیسا آپ نے کہا کہ پاکستان کے سامنے میں اس وقت کئی چنوٹیاں ہیں ایک تو بہت بڑی چنوٹی ہے ان کی اتویوستہ کیوں کی ایکانومی بری حالت میں ہے اب ان کا اپ ڈیک دیکھیں کس طرح سے ان کا قرض جو ہے وہ ان کے سر پہ ہے اب بہت زیادہ مہنگائی ہے یہ بھی چرچہ ہوئی کہ عبران خان کے خلاف کیا یہ باتیں رہی ہیں کہ آہ لوگ ان سے ناخش تھے پر جو عام لوگ ہیں وہ کچھ اور ہی کہتے ہیں پر شاباز شریف جب چنوٹی آئے ہیں تو ان کے سامنے کیا بڑی چنوٹی ہے گھریلو اب ایکانومی ہے مہنگائی ہے یہ سب چیزیں تو ہیں ہی اب آتنکواد سے جوجنا افغانستان امریکہ جو فورن پالسی تھی اسے لے کے بھی براند خان کیا لوچنا ہوئی کہ انہوں نے امریکہ کو بہت ناخش کیا بلکہ وہ بار بار امریکہ پہ حملہ ور رہے کی امریکہ کی سازش تھی ان کو ہٹانا تو اب امریکہ کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ رشتے سدھ رہیں گے اس کی کوشش کی جائے گی دیکھیں پاکستان اور ملکوں کے جیسے نہیں ہے پاکستان میں جو political authority ہے وہ بڑی ہوئی ہے اور میں کہوں گا ساٹھ ستر پرستشت تو آرمی کے ہاتھ میں ہے تو جو civilian آتا ہے جو prime minister آتا ہے وہ آپ سب پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں نیانتر کم ہوتا ہے control جو ہے اتنا نہیں ہوتا ہے جہاں تک کہ امریکہ کا سوال ہے وہاں پہ جنرل باجوا نے خود ہی یہ سپشٹ کر دیا تھا ایک میرے خیال سے ایک ڈیڑھ ہفتے پہلے کہ جہاں تک کی آرمی کا سوال ہے آرمی کے تو اچھے رشتے ہیں امریکہ کے ساتھ اور وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے اس بات پہ نہیں جڑے ہوئے ہیں کہ امریکہ کسی قسم کی سازش کر رہا ہے پاکستان کی چلا تو اس کا مطلب کہ امریکہ سے کچھ رشتے صدرنے کی کوشش کرے گا پاکستان صدرنے کی اور جنرل باجوا کی جہاں تک آپ نے بات کی اب یہ بھی آخری آخر میں خیال چل ہوئی تھی کہ آرمی سے بار بار ٹکر لینے کی کوشش کر رہے تھے امران خان یہ تو امران خان کو کیا کوئی ایک سپورٹ تھا آرمی کے بھی ایک حصے سے کیونکہ بہت کم لوگ آپ نے بھی کہا سب جانتے ہیں کہ اب پاکستان میں جو سینہ ہے وہی سربے سربا ہے جو سینہ کی مرضی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے امران خان کے سر سے سینہ کا ہاتھ ہٹا تھا تو امران خان گئے اب شریف کے سر پہ سینہ کا ہاتھ ضرور ہوگا پر جیسے جاتے جاتے انہوں نے جنرل باجوا سے کر کر لینے کی کوشش کی ان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کے کارکرتہ کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے تو امران خان کا جو بھوشش ہے مستقبل ہے اس پہ بھی سوال ہے کیا ہونا ہم کے ساتھ دیکھئے آرمی کے بینہ تو پاکستان میں کوئی پولٹیشن بڑھ نہیں سکتا ہے شریف خاندان بھی جو ہے وہ آرمی کی سیہ سے اس نے اپنی شروعات کی تھی پولٹکس میں نواز شریف جو ہے میرے خیال سے نائنٹین ایٹیز میں جب جنرل زیہ کے زمانے سے ان کو اٹھایا گیا اور وہاں پہ پردان منتری بنایا گیا تو آرمی کی سیہ سے کیا یہ ہوا اور آج دوبارہ سے جو ہے وہ شریف خاندان کو مل رہی ہے بیچ میں آپ جانتے ہیں کہ آرمی اور شریف خاندان کے بیچ ٹکر ہوئی تھی جنرل مشرف کی وجہ سے اب ہو سکتا ہے کہ آپس میں ان کا کسی قسم کا سمجھوتا ہو گیا ہے نہیں تو وہاں پہ کوئی سرکار ٹک نہیں سکتی ہے تو عمران خان بھی جب آئے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ آرمی اور ہم تو ایک ہی ہیں اور دو ہزار اٹھارہ میں آرمی نے ان کی ان کے لیے راستہ جو ہے خود صاف کیا تھا نواز شریف کو جیل بھیجا تھا ان کو جو ہے ایکزائل میں بھیج دیا گیا تھا تو آرمی نے کافی ساہیتہ کی تھی عمران خان کی اس زمانے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کوئی ایسی situation نہیں ہے جہاں کی کوئی civilian politician کہہ سکے کہ نہیں میں آرمی کے بینا جو ہے سامنے کھڑا آپ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں میں آرمی کے بینا سرکاں چلانا چاہتا ہوں یہ جہاں تک کہ اب آج کی صورت ہے یہ سوال نہیں ہوتا ہے اور اگر کوئی نیتہ ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ وہ جنتہ کا بڑا نیتہ ہو گیا اور وہ آرمی سے آزاد اپنا کام کریں تو اس وقت ان کے جانے کا وقت بھی قریب آ جاتا یہ بھی دیکھا گیا ہے جب وہاں پہ وزیراعظم یا جو بھی نیتہ ہوں وہ بڑے ہونے لگ جاتے ہیں تو اب آرمی کا جو اس دفعہ سینہ کا جو پاکستانی سینہ کا رول رہا ہے اس پورے پولیٹیکل کرائسس میں منو جی اس کو آپ کیا پچھلے اگر پچھلے جو اتحاس کو دیکھیں تو کیا کچھ الگ لگا آپ کو آرمی یہ کہتی رہی کہ وہ تٹست ہے حالانکہ وہ تٹست تھی کہ نہیں تھی اس پہ سوالیا نشان ہے پر آرمی نے بہت زیادہ کچھ کہا نہیں لیکن اس بیچ میں جنباجوا ملنے بھی گئے عمران خان سے آئیس آئی سے بھی عمران خان کی ٹکر رہی تھی تو آرمی کیا کچھ جس طرح سے اس دفعہ اس نے کام کیا اس پولیٹیکل کرائسس کے دوران میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں کی سینہ بھی کچھ کیا کمزور ہوئی ہے یا اس کا رول کچھ بدلہ تھا کمزور نہیں ہوئی ہے نہ اس کا رول بدلہ ہے اتنا ہی ہے کہ آرمی نے بھی کئی لیسن جو ہے سیکھے ہیں اس کی بھی سمجھ جو ہے بڑھ گئی ہے اور وہ بھی جو ہے کھلے آم اپنا ہاتھ نہیں دکھانا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے اس کی جو اس کی جو آثورٹی ہے اس کا جو پاور ہے اس کی سمجھ اپنے آپ بیٹھ جائے سیویلین پکش میں سیویلین پکش سمجھ لے کی اس کی ریڈ لائنز کیا ہیں آرمی کی ریڈ لائنز کیا ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کھلے آم وہ ریڈ لائنز دکھائیں گے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کی جو پولٹی ہے وہ خود سمجھ جائے کی کی ان کی لیمٹ کیا ہے اور جہاں تک کی آرمی ہے جہاں تک کی اُس کا کارپورٹ انٹریسٹ ہے اُس کا انٹریسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنل سٹیبیلٹی ہو ایک نام ایک گروتھ ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان آرمی نہیں چاہتی ہے کہ انٹرنل انٹریسٹیبیلٹی ہو کیونکہ اس سے تو اس کا اُلٹا اثر ہوتا ہے وہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ ایسی سرکار آئے جو کہ کچھ کام کرے مطلب ایک نام ایک گروتھ قائم کرے اور سٹیبیلٹی جو ہے وہ قائم کرے پاکستان آرمی کا انٹریسٹ کہاں ہے پاکستان آرمی کا انٹریسٹ ہے انڈیا پہ ہے اور افغانستان پہ ہے پر یہ انٹریسٹ وہ تبھی اُس کا پیچھا کر سکتی ہے جبکہ پاکستان کے اندر ستھرتا ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ستھرتا جو ہے جو بھی سرکار آئے اندر ستھرتا بڑھا ہے اور اگر ستھرتا نہیں رہتی ہے تو پڑوسیوں کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہوتی ہے اگر پاکستان آستھر ہوتا ہے اور آتنواد کو بڑھابا ملتا ہے تو سرحدوں پہ بھی تناف بڑھتا ہے اب منو جی سوال ہے کہ شعباز شریف اب بنے ہے پردان منتری وزیراعظم تو کتنے وہ شریف ثابت ہوں گے ہندوستان کے لیے جب وہ چنے گئے اس کے پہلے جو یہ پولٹیکل ٹرموائل تھی تو عمران خان ہندوستان کی تعریف کرنے لگے اچانک سے کہ ہندوستان میں کوئی باہری ملک نقل نہیں دیتا کیونکہ وہ امریکہ پہ حملہ ور تھے جب شریف اشاباز شریف نے کرسی سمالی تو پھر انہوں نے کشمیر کی بات کی تو یہ تمام چیزیں اور ہندوستان کے داعت کھٹے کرنے کی بات تو یہ سب جو ہے ناشنل سیمیلی میں ہوا تو ہندوستان بھارت کی کانٹیکسٹ میں کیا امید بھارت کو رکھ جاری چاہیے ساپ بھارت میں سندیش دیا ہے کہ ہم شانتی چاہتے ہیں لیکن وہاں سے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں کہنے اور کہنی اور کٹنی میں بہت فرق ہوتا ہے وہ چاہے جو کچھ کہیں کوئی بھی پاکستان میں پدھان منتری بنتا ہے تو اس کو کشمیر کا مددہ تو اٹھانا ہی پڑھتا ہے اور اس سمیں آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے انٹیریم پرائم منسٹر ہیں انہوں نے آگے الیکشن لڑنا ہے تو اگر الیکشن لڑنا ہے تو وہ ایک لیمٹ سے زیادہ جو ہے اپنی طرف سے پولٹیکل سگنل انڈیا کو نہیں دے سکتے ہیں جب ایک بار چلاو لڑیں جیتیں اس کے بعد کچھ قدم اٹھائیں تب بات بنتی ہے اور جہاں تک کہ انڈیا کا سوال ہے آپ جانتے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں جب تک راضی نہ ہوں تب تک بات آگے نہیں بڑھ سکتی ہے کشمیر کا مددہ جو ہے سلجھائے جا سکتا ہے ہم نے دوہزار چار سے دوہزار ساتھ دیکھا ایک پروسیس تھی جو شروع ہوئی تھی وجپائی جی کے زمانے سے مل مہن سنگھ کے ساتھ بھی اور مشرف کے ساتھ یہ پروسیس رہی فار پوائنٹ فارمیلہ جو کہا گیا پر آج اس سمیں ستھیتی یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی جو آتنکوات کا جو ہے آتنکی گروپس جو ہے جہاڈی گروپس جو ہے ابھی بھی قائم ہیں حالانکہ اکثر یہ دکھاتا ہے پاکستان کی اس کو ہم نے قید مل کر دیا اس کو جیل بھیج دی اس کے خلاف کاروائی کر دی آہ پر آخر میں جب تک جو انفرسٹرکچر ہے آتنکوات کا وہ دھوست نہیں ہوگا تب تک بھارت کو کوئی ری ایشورنز نہیں ہوگا کیا چیزیں وہاں بدلی ہیں اب ابھی دیکھ لیجئے پچھلے ایک دو سال دیکھ لیجئے آہ یہ ضرور ہے کہ انفلٹریشن کم ہو گیا ہے پر ختم نہیں ہوا ہے ڈرونز آتے ہیں ڈرونز آ کے ہتھیار اور آہ آہ بارود اسلا گیر جاتے ہیں ہندوستان میں کون بھیجتا ہے کس کی سہ سے وہ آتے ہیں تو ابھی کئی ایسے مددے ہیں جس کو جو ہے جب تک وہ سلجھائے نہیں جائیں گے تب تک بھارت اور پاکستان کے بیچ جو ہے مسئلے سلجھیں گے نہیں اور جہاں تک کہ پاکستان آہ کا سوال ہے جہاں تک کہ وہاں سیویلین گورنمنٹ کا سوال ہے آہ یہ یہ تو چیز ایسی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک سامرے سٹریٹیجک آہ بدلاؤ جب تک پاکستان میں نہیں آئے گا اور یہ سٹریٹیجک بدلاؤ آہ کیول سیویلین سرکار سے نہیں آسکتا کیول شریف خاندان سے نہیں آسکتا اس میں آہ سیویلین سرکار اور آرمی جب تک یہ ایک جو ٹھوکے کلم نہیں اٹھائیں گے آہ یہ یہ سٹریٹیجک شپٹ سٹریٹیجک بدلاؤ دکھانے میں آہ تب تک گاڑی آگے نہیں پڑے جی اور آپ نے جیسا کہا کہ کیاٹیکر وزیر آزم ہے پتان منتری ہیں آپ کی جگہ اور ان کو چنے جانا ہے ہبی پاکستان میں چناف کب ہوں گے کیا جلدی چناف ہوں گے وقت کے پہلے ہو سکتے ہیں اگر چناف ہوتے ہیں تو عمران خان کی کیا چانسز ہیں کیونکہ اگر پاکستان کے عام لوگوں سے دوسرے پترکاروں سے آنیلس سے بات کرے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے کسی طرح کے کرپشن کا جو کی شریف خاندان پہ کافی ہیں شعباز شریف پہ ہیں اور یہی ان کا ایک پلان کرا ہے عمران خان کا کی کرپشن کو دور کرنا ہے تو جو عام جنتہ ہے جو میڈل کلاس ہے جو غریب ہے ان میں شاید عمران خان کے لیے ہمدردی ہے اور ابھی بھی سپورٹ ہے شاید سرکوں پہ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو elite اور پاکستان کا جو ایک جو بڑی بزنس فیملی بزنس کلاس ہے جس میں شریف خاندان اور اس باقی تمام ان میں یہ popular نہیں ہو پائے یا ان کو انہوں نے ناخش کیا تو چناف میں کیا free and fair elections کی امید ہو سکتی ہے عمران خان کی کیا chances ہیں دیکھیں chances تو ضرور ہیں دیکھیں no confidence motion میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان تحریح کے انصاف انہیں کے ساتھ کھڑا رہا ہے ابھی تک یہ نہیں کہ ملکل ٹوٹ گیا بکھر گیا ان کا جو group تھا ان کا جو group تھا ان کی جو party تھی ابھی بھی ان کے ساتھ جو ہے ساتھ ہے جیسے میں نے آپ سے کہا پاکستان ایک اپنے نمونے کی quality ہے جو کوئی بھی وہاں آتا ہے آخر میں اس نے آرمی کے ساتھ تو اپنا رشتہ قائم کرنا ہے تو یہ سوال کا جواب جو ہے وہ تب ہی مل سکتا ہے کی جب جب یہ ہم کو یہ signal آئیں کہ ہاں صاحب عمران صاحب جو ہیں انہوں نے آرمی کے ساتھ دوبارہ جو ہیں اپنے رشتے قائم کر لیے ہیں جب تک یہ نہیں پتا لگے گا تب تک آپ کوئی بھی نتیجہ ہو کوئی بھی نتیجہ اور میں سمجھتا ہوں کی نتیجہ جو ہے وہ بھی تیہ کرا جا سکتا ہے جیسے عمران جب چنے گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں وہ بھی election جو ہے اتنا free and fair نہیں تھا اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کافی گڑ بڑی تھی اب یہ پتا نہیں کہ اگلا جو election آئے گا آرمی کے کیا ارادے ہوں گے کس کو سامنے رکھے گا وہ بھی ان کی بھی اپنی سوچ سمجھ ہوتی ہے اور آرمی بھی سوچے گی کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا آرمی کا اپنا corporate interest ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی قابل سرکار وہاں پہ بنے جو کی ستھرتہ لائے پاکستان کی پولٹی میں ایک آردھے قیقاس لائے پاکستان کی پولٹی میں تاکہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کی اپنی budget کا عائم رہے اور اس کے جو اپنے interests ہیں اور وہ interest جو ہے ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس پہ وہ اپنا focus کر پائے جی تو جو بھی سرکار وہاں پہ آگے بناتا ہے آپ نے صحیح کہا کہ آرمی کے ساتھ پاکستان کی فوج کے ساتھ اس کو اپنے رشتے بنانے ہوں کے اس کے بعد ہی وہاں پہ کوئی سرکار جو ہے وہ چل سکتی ہے اور جو بھی چنے جاتے ہیں ان کی مجبوری ہے کشمیر پہ بات کرنا یا ہندوستان کی بات کرنا ہمارا جو دوسرا پڑوسی شریلنکہ ہے منوچ جی چین کو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی کس طرح سے چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور کے ذریعے اس پہ وہاں پہ اپنی پکڑ بنائی ہے ایدھر شریلنکہ میں جس طرح سے چین کے قرض جال میں فسا ہوا ہے شریلنکہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ اب نظر آ رہا ہے جب اس کی ارتبیوستہ کی حالت اتنی زیادہ بری ہے جو پورے کے پورے سیاست پہ اس کا اثر پڑا اور سرکار بکھر گئی ایک بھی منتری کیابینٹ میں نہیں بچے کوئی وہاں پہ اس طرح کی پولیٹیکل ایمرجنسی اور ایکنومک ایمرجنسی ہے اس کا اس کے جو جڑ میں کارن ہے اس میں چین کس طرح سے ذمہ دار ہے شریلنکہ کی ارتبیوستہ کو اس حالت میں پہنچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں چین کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے جتنی کہا جاتا ہے یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ چین نے ڈیڈ ٹریپ میں سری لنکہ کو ڈیڈ ٹریپ میں الجا دیا ہے پر یہ ضرور ہے یہ ضرور ہے قریب ڈیڈ ٹری پوائنٹ پائی بلین ڈالرز جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے سری لنکہ کا کرز ہے چین کے لیے پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں جگے کیوں سری لنکہ کے جو اور جو اُس نے کرز لیا ہے جو انٹریشنال سویرن بانڈز لیے ہیںしたن بنک سے لونھ لیے ہیں یہ سب جو ہے یہ مسئلہ جو ہے سری لنکہ کا مسئلہ جو ہے سب ملا کے بنا ہے یہ کیول چین کی وجہ سے نہیں بنایا پر یہ ضرور ہے کہ اب جب یہ سبسیہ سامنے آئی ہے تو چین جو ہے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھا رہا ہے چین نے ضرور کچھ سنڈیکیٹڈ لون سری لنکا کو دیئے ہیں کرنسی سواپ کا ارینجمنٹ بھی کروایا ہے پر 2.5 بلین ڈالر جو سری لنکا نے ریکویسٹ کیا ہے چین سے کیونکہ جولائے میں سری لنکا نے چین کو ایک بلین ڈالر جو ہے وہ واپس کرنا ہے لون واپس کرنا ہے تو سری لنکا نے 2.5 بلین ڈالر کی ریکویسٹ کری ہے اسسسٹنس کی اس کے جواب میں چین جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کام لے رہا ہے اور اس نے ساپ ساپ ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے جہاں تک کی انڈیا ہے انڈیا سامنے آیا ہے انڈیا نے بہت پہلے مدد کی شروعات کی تھی چینی چاول گے ہوں بھیجا اس کے اوپر کرنسی سواپ بھی کہا اور کلی جو ہے فانس منسٹر نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ 2 بلین ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں تو چین جو ہے کر دے چک چین کی کمپنیاں جو ہیں وہاں پہ سری لنکا کو کر دے چکی ہیں پر اب چین جو ہے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھا رہا ہے چین کی لگتا ہے کہ اپنی سمجھ سیائیں بھی اپنی سمجھ سیائیں کو بھی دیکھ رہا ہے چین کی بھی حالت اتنی ٹھیک نہیں ہے اس معاملے پر کیا یہ ایک سبق ہے ان تمام دیشوں کے لیے جو چین کی چین کے ودیش نیتی کا حصہ رہی یا کوٹ نیتی کا جو قرض جہاں تک دینے کی بات اور اس کے بعد ڈیڈ ٹراب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس میں پھستے گئے ملچ ہے وہ پاکستان ملچ ہے وہ سری لنکا ہو اب چلنکا میں ہم بنت ہوتا پھوٹ کلیز کی بات ہے اس کے بعد کس طرح سے یہ اس جال میں پھسا تو چین کی جو نیتی رہی ہے اور باقی جو چھوٹے دیش ہیں ان کے لیے یہ ایک سبق کی طرح بھی سامنے آیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے سبق ضرور ہے پر سبق سب کے لیے ہے چین کی لیے بھی ہے پچھلے پانچ دس سال میں چین کی نیتی بھی بدلی ہے جب چین نے اس پالیسی کی شروعات کی تھی تب مجھے لگتا ہے کہ چین کی بھی سمجھ جو ہے پکی نہیں تھی انہوں نے بھی سمجھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہبار ہباری جو ایکانومی ہیں اس کو جھیل لے گی پر پچھلے بچھلے تین چار سالوں سے یہ لگ رہا ہے چین نے بھی یہ سپشٹ کر دیا ہے کہ اب جو ہے وہ زمانہ ختم وہ زمانہ گیا اب اس قسم سے جس قسم سے وہ باٹھتے تھے الگ الگ ملکوں میں وہ زمانہ انہوں نے ختم کر دیا ہے اور اب بہت کافی سٹرکنس سے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں کیونکہ ان کی بھی جیسے میں نے آپ سے کہا ان کے ہاں بھی تھوڑی انسٹیبیلٹی ہے جیسا آپ نے کہا کہ یہ چین کے لیے بھی ایک طرح سے سبق چین کے لیے ایک لیسن ہے کہ وہ بھی سترک ہو گیا ہے اب ایک آخری سوال منو جی اس چرچہ میں کہ پڑوسی دیشوں کو ہم اگر پاکستان کی حالت دیکھیں جو وہاں کے سیاسی اُتھل بدلاو رہے ارتبیوستہ شریلنکا کی پاکستان کی اور شریلنکا کی تو کچھ زیادہ ہی جس طرح آپ تک سنکٹ کھڑا ہوا ہے اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اثر پڑے گا ہند پرشاند شیطر میں کس طرح اسے کیا بدلاو لا سکتی ہیں ان دیشوں کی یہ جو ستھی بنیلی ہے دیکھیں اس میں یہی ہے کہ جو کی انڈیا نوشن جو ریجن ہے اس کی اکانومی تھوڑی اور آپس میں انٹیگریٹ ہو یہ اتنی انٹیگریٹڈ نہیں ہے جانتے ہیں کہ جیسے ساؤت ایشن آسوسییشن فور ریجنل کو آپریشن یا بیم سٹیک یہ نام کی سلسطہ ہیں پر اتنی مجبوط نہیں ہے جتنی ان کو ہونا چاہیے اور ساتھی اگر کوپریشن کے ساتھ جو ہے اکانومک کوپریشن ان کا قائب رہے اور ان کا ایک تو اکانومک کوپریشن کی بات ہے دوسرا ان کی انٹرنل گورننس کا سوال ہے جو انٹرنل گورننس ہے اب سری لنکا میں ہی جو ہے راجپک سے خاندان جانتا ہے کہ انہوں نے پیتہا شاہ وہاں پہ کنسٹرکشن انفرسٹرکچر شروع کر دیا ہمبل ٹوٹا بنا دیا ہمبل ٹوٹا ائرپورٹ بنا دیا ہائی ویز کے لیے پیسے خرج کر دیئے تو گورننس جو ہے انٹرنل گورننس جو ہے وہ بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کیونکہ جو گلوبل سیچویشن ہے اور وہ ایک نیا موڑ کس نے کس نے سوچا تھا کی سامنے جو ہے کوویڈ آ جائے گا کوویڈ کا کیا اثر ہوگا یہ سب بہت کچھ اثر جو ہے یہ کوویڈ کا ہے کیونکہ گلوبل ایکانومی جو ہے وہ کانٹریکٹ ہوئی ہے سری لنکا جیسے ملک ہیں جو کی ٹوریزم پہ ڈیپینڈنٹ ہے ایکسپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے ان کے اوپر اس کا اثر پڑھتا ہے جی تو تو میں سمجھتا ہوں کی یہ جو ہے جو اس کے سبق ہیں یہ ہر ملک کو ہر ملک کے لیے الگ الگ قسم کے سبق ہیں اور سبق ضرور ہیں سبق ضرور ہیں اور یہ بھی کہوں گا کی اس سے سلجنا اتنا آسان نہیں ہوگا جو کچھ بھی ہو رہا ہے سری لنکا میں اور پاکستان میں اس کا اثر جو ہے کم سے کم ایک دشت تک آگے چلے گا جس پوری حالت میں ہمارے پہ اعتقدستہ ہے اور جو وہاں پہ راجنیتی سنکٹ کھڑا ہوا ہے اس کا اثر جو ہے لمبے سمجھے تک دکھائی دے گا ایسا نہیں کہ ابھی یہ سنکٹ ہے اور کچھ دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے بہت دنواد آپ کا منوجوشی گولویس کے اس انکھ میں شامل ہونے کے لیے اور ایک بار پھر سے ہم اپنے درشکوں کے ساتھ چڑیں گے اگلے اپیسوڈ میں دنواد